جی جناب محترم چودری افتخار نظیر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں دروروں سلام حضور اکدس کی ذات اکبر پر میں مجھے ایک باز یاد آگئی کہ ایک شخص نے ایک دہاتی انپٹ سے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اس نے کہا آٹھ بچے ہیں چھ مر گئے ہیں چودہ باقی ہیں اس نے دوبارہ پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ آٹھ بچے ہیں چھ مر گئے ہیں چودہ باقی ہیں اس نے کہا جی کچھ عرصہ انتظار کریں تبدیلی حکومت آگئی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہی ہوا کہ آج تین سال کے بعد جبکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ جی چور 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 مہنگائی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے بجلی مہنگی ہو چکی گیس مہنگی ہو چکی لوگ خود کشی کر رہے ہیں ہر شخص مجبور ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی جو حکومت تھی اس کے کرزے اتارے ہیں اور یہ تین سال پچھلے جو تھے یہ کرزے اتارنے میں گزر گئے لیکن اب جب پچھلے ماہ مئی میں سٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی اس رپورٹ میں لکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو اس وقت ملک پہ کرزہ چوبیس ہزار نو سو تریپن ہزار تھا ہزار ارب تھا آج کرزہ پنتالیس ہزار چار سو ستر ارب ہے تو پھر وہ سمجھ آئی وہ شخص کی بات کہ بچے آٹھ تھے چھ مرگے چودہ باقی ہیں تو اسی طرح یہ کرزہ جو ہے اتارا بھی گیا لیکن اتارنے کے باوجود یہ کرزہ ڈبل ہو گیا جناب سپیکر یہاں پہ بات کرتے ہیں ہر وقت کہ یہ جو بجٹ آیا اس بجٹ کے بعد بلکل اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی ملک سے غربت ختم ہو جائے گی غریب جو ہے وہ بہت امیر ہو جائے گا تو اس کے بارے میں میں تو صرف جتنی بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے تین بجٹ آئے چار اور اللہ پاک کی مہربانی سے ہر بجٹ کے بعد وزیر خزانہ بدل گیا ہر بجٹ کے بعد وزیر خزانہ بدل گیا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بجٹ پہلے پڑھ کر گیا سنا کر گیا وہ صحیح نہیں تھا ناہل تھا تو اس کے بعد اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ نیا وزیر خزانہ لائے گیا جناب اس فکر میں ایکانومس تو نہیں ہوں لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا یہ جتنے بھی بجٹ آئے کاش اس میں کسان کو رلیف مل جاتا کسی غریب کو رلیف مل جاتا کاش بجلی سستی ہو جاتی کاش گیس سستی ہو جاتی لیکن یہ نہ ہو سکا اور آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ تبدیلی جو ہے وہ غریبوں کو مارنے کے لیے ہے وہ ایکانومی کو برباد کرنے کے لیے ہے بارال اللہ پاک سے دعا ہے کہ ملک جی ہم سب کا ہے اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائے جناب اس پیکر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو پچھلے دنوں ہوا اس اسمبلی میں جو کہ بہت غلط اور تکلیف دے ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک انتہائی باعزت کام باعزت اور خدمت والا کام تھا لوگ سیاست عزت کے لیے کرتے تھے لیکن اب یہ سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب عزتدار کے لیے شاید اب وہ عزت والا کام نہیں رہا اس کی وجہ کہ سر ہم ہر وقت ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں ہم ہر وقت ایک دوسرے کے جو لیڈران ہیں ان کو برا کہتے ہیں بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب ٹاک شوز پہ جا کے ہم ایک دوسرے کے لیڈران کو برا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کونسا کو نیکی والا کام کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیڈر کو برا بلا کہتا ہوں گالی دیتا ہوں آپ میرے لیڈر کو گالی دیتے ہیں اور یہ لیڈر صاحبان بھی نہیں سمجھتے کہ الٹی میلٹی گالی انہی کو پڑھتی ہے تو میری گزارش ہے سپیکر صاحب ایک تو آپ اس اسمبلی کا کوئی ایک سسٹم بنائیں کوئی ایک ان کی کلاسز دلوائیں یہ جو لوگ جاتے ہیں ٹاک شوز پہ کہ وہاں پہ جا کے سیاست دیانوں کی عزت کا خیال کریں اپنے لیڈران کی عزت کا خیال کریں دوسروں کے لیڈران کی عزت کا خیال کریں حقیقت میں حران ہوتا ہوں کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی آ کے ٹی وی پہ ایک دوسرے کو برا کہا کبھی بیروکریسی نے بھی آ کے ایک دوسرے کو برا کہا کبھی کسی اور نے بھی برا برا کہا ایک دوسرے کو کوئی کوئی نہیں کہتا کیا یہ سارا کام ہمارے ذمہیں ہیں کہ ہم یہ سارا کام ہم سیاست دانوں کے ذمہیں ہیں کہ ہم ہی سب کو برا کہیں اور تاکہ لوگ ہمیں برا کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سار اس پہ ذرا غور کریں اور ایک اسمبلی سار آپ اس اسمبلی کا کوئی ایسا کوئی ایک کمیٹری بنائیں کوئی ایسا کوئی ان کے کوئی کلاسز کروائیں جس میں آپ ان کو سمجھا سکیں تربیت کا بنائیں کہ آپ جو ہے جا کے ہم نے اگر ٹی بی ٹاک شو پر جانا ہے ضرور اپنا موقع بتائیں لیکن ایک دوسرے کو برا نہ کہیں محضب طریقے سے جیسے آپ نے آقا صاحب نے کہا ایسا راکھر میں میں بات کرنا چاہوں گا ذراعت کے بارے میں بیسے تو راو صاحب نے بڑی اچھی باتیں کر دی ہیں حضرات کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیوان کو چاہیے کہ ذراعت کے معاملے میں ہم سب اکٹھے ہوں ہم ذراعت کے معاملے میں سیاست نہ کریں اس سیوان میں زیادہ لوگ کاشت کار زینیدار لوگ بیٹھے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے بھی وائنڈ اپ لیز جی اپنے جو ذمہ دار کاشت کار ہے ہم اس کے مفادات کا تحوض نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں ایک وقت تھا پاکستان میں جب کارٹن کا جب دور تھا پاکستان میں ایک لاکھ چالیس ہزار بیلز ہوئیں ایک کروڑ چالیس لاکھ بیلز ہوئیں اور اس سال انڈیا میں نوے لاکھ بیلز دیں کارٹن کی آج انڈیا میں ساڑھے چار کروڑ بیلز ہیں کارٹن کی پیداوار جو ان کی ہے وہ ساڑھے چار کروڑ ہے اور ہم جو ہے وہ چپن لاکھ بیلز پہ آگئے ہیں اور دیکھیں کہ سر سر تھوڑا سا ٹائم دے دیں سر یہ دیکھیں آپ کہ سر ہماری جو سکسٹری پسنٹ جو ایکسپورٹ ہے اس کا راہ مٹیریل کارٹن ہے اور ہم نے بالکل جو ہے وہ کارٹن کو چھوڑ دیا بلکہ میں تو حیران ہوا ہے پچھلے دنوں ایک کمیٹی نے کمیٹی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی تو اس نے کارٹن کا نام ہی نہیں تھا تو سر میری ریکویسٹ ہے کہ کارٹ کار کے لیے سوچیں سر اس کے لیے بجلی جو پانچ روپے پینتیس پیسے ہوا کرتی تھی آج وہ تیرہ روپے ستاسی پیسے ہے خدا کے لیے اس کو دوبارہ وہی پانچ روپے پینتیس پیسے فی یونٹ کے حساب سے لے کے آئیں سر کھا دو تینکیو